بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اس پہ ہے میں تمام پاکستان کے لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں اطلاع دینا چاہتا ہوں میرے پاس کنفرم میری وہ سورسز ہیں جو کبھی بھی آج تک مجھے جب سے میں نے وی لاغ بنانے شروع کی ہیں آپ کو ایک ایک بات میری جو میں نے کہی تھی وہ آج پوری ہو چکی ہے میں نے ہی سب سے پہلے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا کہ وہ غدار ہے چور ہے اس نے ہمیں بیش دیا ہے ہماری ازادی بیش دیا ہے کیا آج سچا ثابت نہیں ہو گیا پہلے تو لوگ نام بھی نہیں اس کا لیتے تھے کوئی کیپٹن امریکہ کوئی کچھ کہتا تھا کوئی حاجی صاحب لیکن میں ہمیشہ ڈائریکٹر اس کی بات کی اس شخص نے جانے سے پہلے اپنے مختلف جگہوں پہ اپنے گندے روٹن ایگز گندے انڈے جگہ جگہ اس نے فکس کیے تا کہ ایک وقت ایک ٹائم پیریڈ گین کیا جا سکے جنرل باجوہ کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے جنرل باجوہ کا کوئی احتساب نہ کر سکے جنرل باجوہ نے کروڑوں کی نہیں اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اربوں روپے کی اور اس اربوں روپے میں ہمیں بیچا ہے اس نے ہم جو ہمارے آرمی کے جو شہدہ ہیں ان کا خون بیچا ہے اس نے جو غازیوں کا خون ہے وہ اس نے بیچا ہے اس نے اور اس نے اتنا گھرا ہوا شخص ہے کہ اس سے میں حقیقت بات کیا کہ ڈھوڑنے سے بھی نہیں ملے گا میر جعفر میر صادق سے بھی اوپر اس کا ڈام آ گیا ہے اسی کے جو ہواری ہیں اسی کے جو گنتے انڈے ہیں انہوں نے پلان بنا رکھا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کہ ویٹسو ایور ٹھنگ میں بھی ویٹسو ایور ٹھنگ میں بھی کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو جان سے مارنا ہے چاہے زہر دے کے چاہے گولی مار کے میرے پاکستانیوں اپنے لیڈر کو بچا لو اللہ سے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ہیلہ تو کر اس ہیلہ میں بناوں گا عمران خان کے اردگرد گھیرہ بنا لیجئے یہ گندے انڈے کسی ٹائم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک گندہ غلیز قسم کا وقیل جس نے جس لڑکے نے عمران خان کے اوپر گولیاں چلائی تھی اس کا کیس لڑ رہا ہے اور اس نے کیسے پیٹ اس نے ٹی وی پہ آکے کیسے کیسے بکواس کی کیا کیا ارائلیونٹ لوجکس کے ساتھ بات کر رہا تھا میرے تو دل کرتا تھا جوتا اتار کر اس کے اوپر موں پہ مار مار اس کا موں لال کر دوں کہ وکیل ہے لانت ایسے وکیلوں پہ کہ جو جھوٹ کو سچ کرنا جانتے ہوں کیا اندہ یہ وکیل کیا اس کو نہیں پتا کہ کیا وہ لڑکے نہیں اوپن ویڈیوز ہیں اوپن اور میں نے عمران خان کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا آپ پورے پاکستان کے آڈینس میری وی لاؤکس نکال کے دیکھ لیجئے میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ وہ جو پسٹل والا تھا وہ ایک صرف ایک سٹارٹ کرنے والا تھا وہ صرف ہنٹ دینے والا تھا کہ ہاں میں نے فائر کر دیا نو یو کین شوٹ پسٹل سے وہ شوٹ نہیں کر سکتا تھا شوٹر کوئی اور تھے اور اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ یاد رکھیے میرے پاکستانیوں وہ جو لڑکا جس کو پسٹل دیا گیا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اور بھی شوٹرز ہیں بیسیکل پلان یہ تھا کہ جب جو تین شوٹرز تھے ان کے گولیوں سے عمران خان واقعی فینش ہو جاتے تو پھر انہوں نے وہ جو لڑکا جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اس کو بھی گولی مار دے رہی تھی سیو وہی اللیاقت علی خان والا واقعہ اور اس شوٹنگ کے اندر میں آج آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں اون اوت کنفرم بتا رہا ہوں اون اوت کنفرم بتا رہا ہوں آج کی میرے پاس کنفرم انفرمیشن ہے اور وہ بھی میری انتہائی قابل اعتماد سورس اندر کی اس نے کنفرم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے اس میں شامل تھے اور آج بھی وہ شامل ہیں اس انویسٹیگیشن کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اور یہ جو وکیل بغیرت آیا ہوا تھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے میں ان اسٹیبلشمنٹ والوں لوگوں کو بھول دیتا ہوں تم لوگوں کو ایک ایک کا مجھے پتا ہے تم اس وقت انڈے میں تھے انڈے میں شاید انڈے سے بھی نہیں نکلے تھے کچھ حجا کرو اس پاکستان قوم کی قدر کرو پاکستانی بنو حرام کھاؤ گے کب تک کھاؤ گے کب تک جی ہوگے پاکستان کے لیے کچھ کام کر لو اس پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کر لو جن کے ٹیک سے تم ایشیاں کرتے ہو پھرتے ہو وہ اپنی لمبی لمبی گاڑیوں لے کے چلتے ہو تم سمجھتے ہو کہ تم پیچھے چھپ کے ہر کام کر لوگے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم اس وقت انڈے سے نہیں نکلے تھے جب آرمی آفیسر میں بن چکا تھا تو اس پاکستان کے ساتھ مت کھیلو ان پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زندگی کے ساتھ مت کھیلو پاکستان کے لوگوں کے سنٹیمنٹ سے مت کھیلو میں آپ کو اوپن لی آج پوری قوم کے سامنے میں آن دونوں ہاتھوں سے میں کہہ رہا ہوں کنفرم کر رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سٹرونگ ٹیم ہے اور میں ان تمام کو ایک ایک کو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئے گندے انڈے چاہے اس وقت پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اور چاہے جوڈیشنی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں ایک ایک یاد رکھیں گا ایک ایک کو گس کے گس کے ایسا نشانہ بنایا جائے گا ایسا ایک آپ کا وہ کام کیا جائے گا جو پوری قوم فخر کرے گی کہ ان غداروں کا علاج یہ ہی تھا جب کہتے ہیں کہ نظام ختم ہو جائیں تو پھر جنگل کا لا ہوتا ہے اور پھئی پاکستان میں تو جنگل کا لا سے بتر ہے جنگل کے لا میں جانور کچھ کھا کے نا تو پھر دوبارہ شکار نہیں کرتے لیکن پی ڈی ایم والوں تم تو اتنے گھرے ہوئے گھنے ہوئے گھرے ہوئے شخص ہو اور وہ جو آپ نے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے بندے لگائے ہوئے ہیں اتنے گھرے ہوئے ہوئے ہو کہ تمہارے پیٹ نہیں برتے تم کھاتے جا رہے ہو کھاتے جا رہے ہو لوٹتے جا رہے ہو بس کرو یاد رکھو میری سب سے بڑا اتھیار آپ سے بدلہ لینے کا وہ خدا کی ذات ہے جس سے میں مانگتا ہوں اور اس اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اللہ سے جب مانگتا ہوں خدا اللہ مجھے ضرور دیتا ہے میں نے اللہ سے آپ کی ابھی تک وہ چیز نہیں مانگی جو میں پسند خود اپنے لیے نہیں کرتا میں صرف آپ کو یہ وارڈ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو یہ لا قانونیت ختم کرو رسپیکٹ دی لاؤ رسپیکٹ دی لاؤ رسپیکٹ دی لاؤ اف دی کنٹری رسپیکٹ دی کانسیچیوشن آپ جمپ مت کرو میں تمام ججس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی گیب دا جسٹس ڈو دا جسٹس ابھی تک پاکستان میں سوائے کرپٹ مافیا کو آپ لوگوں نے فسیلیٹیشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا غریب آدمی آج بھی رولتا ہے غریب کی کوئی سنتا نہیں ہے آپ لوگ امیروں کے لیے ایسے چھٹکیاں لگا کہ کوٹیں لگا دیتے ہو اور ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہو بس کرو میرے پاکستان کو بہت تباہ ہو برباد کا لیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے میں آج پوری قوم کے سامنے را کی امیران خان معای احتموم پس اختیر قناہ پیش پاکار کرٹھ آدمی امران کھان پیش پاکے ہماران ، پسnat کی قناہ پسطاب کی Broavia رجیم شکل اتمر آدمی آنگامینوں نے ہ będ翼ہ مطant دائم جناہم سکری حسوم اگری پھلاک تاک ہم آدمی کو دوبارہ کو عشر حکثhtکنی میں اوٹ پکستان! اس پر رہتی کی کوئی قنیان آذوقees پلیز ہیلپ آس تو آج میں یہ بی لوگ صرف صرف اپنے عمران خان کے لیے بنایا ہے اور عمران خان سے میری ہمبر کویسٹ ہے پلیز عمران خان ڈیلی آپ اپنے اردگرد دیکھا کریں اپنی سیکیورٹی کو اپ ڈیٹ کریں آپ کے اپنے جو ساتھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ کو کھانے پینے کی جو چیزیں دیتے ہیں اس کو بھی چیک ہوایا کرویں آپ اپنے گھر کا خود کھانا کھائیں آپ کی بہنیں ہیں نا آپ کی بہنیں آپ کے گھر والے آپ کے رشتہ دار وہ آپ کو کھانا بنا کر دیں ماتے تبار کیجئے کسی کے اوپر یہ جو شریف خاندانہ یہ یاد رکھیں یہ ہمیشہ زہر ہی دیتے ہیں یہ زہر دیتے ہیں پوری قوم کو یہ زہر دیتے ہیں ہر اپنے دشمن کو آپ دیکھ لیجئے آپ نے خود کہا نا کہ افائیہ کا ڈائریکٹر کو انہوں نے کیا کیا تھا زہر دیا ہارٹ اٹیک ہو گیا دوسرے نے کیا دوسرے کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا میں اس چیز کا شوہد ہوں آج بھی پہلے دن سے کھڑا تھا آج بھی کھڑا جنرل آسن نواز جوہا اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے مائی لبنگ جنرل لبنگ جنرل آف انٹائے پاکستان آمی اس کو ان لوگوں نے پائزن دیا تھا زہر دیا تھا یاد رکھیے کہ نوازنی بغیرت اس کے در شامل ہے یہ چودری برادر ہنڈ پرسن شامل ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ چودری پرویز اللہ ہی لگایا اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھے کہئے کہ اپنے بیٹے کی قسموں اٹھائے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا یہ سارے کے سارے چورو چکے ہیں ڈاکویں ان کو پاکستان سے پاکستان کے لوگوں سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہے ان کو ہمدردی ہے صرف اپنے پیسے سے لوٹ مال سے حقیقتاً یہ بیمار لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ایکچولی پاگل خانے میں جمع کر آکے صبح دپیر شام بجلی کے جھٹکے دیے جائیں اور فر لائف ان کو پاگل خانے میں رکھا جائے کیوں جس کو نوٹ لوٹے جاؤ لوٹے جاؤں جو کوئی حاد نہیں ہے جانور سے بتر ہوگے جانور میں نے کہا کہ جانور شکار کر کے پھر بھی ٹھنڈ لے لیتا ہے ریسٹ کر لیتا ہے یہ جانوروں سے بتر ہیں یہ لوگ جانوروں سے گرے ہوئے گٹیا لوگ ہیں یہ تو میں عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا حملی کہ دیکھیں لوگ آپ سے بہت پیار کرنے والے ہیں بہت پیار کرتے ہیں آپ ساتھ آپ ایک اشارہ دو حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے لیکن ہمیں آپ کی زندگی کی ضرورت ہے ہماری دعا ہے کہ خدا اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں خدا اللہ آپ کی حفاظت خود کرے اور کار بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دشمنوں کو ظاہری اور چھپے ہوئے خدا تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کریں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی جو ٹاپ لیول کی جہنم ہے نا اس کے اندر وہ رکھیں دنیا کے اندر بھی ان کے لیے جہنم بنا دیں اور آخرت میں بھی جہنم بنا دیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہم پوری پاکستانی قوم کو ایک کر دیں اور ہم ان لوگوں سے ازادی لے سکیں عمران خان کائنڈلی میری ہمبر کویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیا وی آر ویڈیو آئیکن کنفرم یو آئیم آئیم ناتھنگ آئیم جس چھوٹا سا انسان ہوں لیکن میری آواز اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے کہ میں ہر ایک کو اپنی آواز پچا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں میرے آج بھی بہت بہت سٹرونگ سورسز ہیں جو مجھے جن کا میں کسی طریقے سے ڈائریکٹل یا انڈائریکٹل یا تم استاد رہا یا میں ان کا سینئر رہا یا میں ان کا باہر رہا کچھ نہ کچھ میرا ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کبھی بھی مجھے کبھی جھوٹی خبر نہیں دیتے مجھے کبھی بھی جھوٹی اطلاع نہیں دیتے وہ مجھے کنفرم ہمیشہ انہوں نے نیوز دی ہے اور الحمدللہ ایک ایک میری چیز سچی ثابت ہوئی ہے تو یہ کنفرم ہے کہ عمران خان بہت جلد وہ آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں یا آپ کو زہر دے سکتے ہیں پی ٹی اے کے تمام لوگوں کو پاکستان کے تمام لوگوں کو سپیشلی جنگسٹرز کو میں کہوں گا خدا کے لیے خدا کے لیے ایسے ہو جاؤ اس پی ڈی ایم کی کوئی اقاق نہیں ہے ان کو اکھاڑ کے پھینکو مسلم لیگ کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی پی پی پارٹی کے جو سپورٹر ہیں میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ یار کوئی شرم کرو کب تک گولامی کرو گے کب تک چمچہ گیری کرو گے کمیوں والے کام چھوڑ دو یہ کمیوں کا کام ہوتی ہے باہر کھڑے بریانی کھا رہے ہو نعرے آج بھی شیر تھے کال بھی شیر مردہ بھٹو زندہ ختم کر دو انسان بنو اپنے آپ کو مضبوط کرو اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا سٹیٹس اوپر لے آو نکلو ان کی گولامی سے پاکستانی بنو آپ لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ بغیرتیاں کرتے ہیں آپ یاد رکھنا عمران سیاسی نہیں ہے وہ ایک لیڈر ہے اور سچا لیڈر ہے اور ہمارے لیے کھڑا ہے اگر وہ ہمارے لیے کھڑا ہے تو ہم بہت بے شرم ہوں گے کہ ہم اس کا ساتھ نہ دیں پی ٹی آئی والوں اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈرٹی بندی ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے بچے بن جو بار بار اور میں تمہیں ایک ایک پتہ تم کیا کر رہے ہو کدھر کدھر بیٹھی ہوئے ہو پاک فوج زندہ بار پاکستان پر اندہ بار اسلام علیکم